اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج حیدر آباد کے اندر ناف صاحب کر جکنٹا ڈیویزن کے جہانمہ پلی گرانڈ کے اندر حیدر آباد امیچر ریسلنگ اسسوسیشن کے جانب سے جو آج یہ پروگرام منتقد کیا گیا ہے آج الحمدللہ اس پروگرام کے اندر بڑے ہی امن کے ساتھ میں بڑی ڈیسیپلین کے ساتھ میں آج اسسوسیشن کے زورہ بہترین ایک کامپٹیشن کا انتظام کیا گیا ہے میں ان تمام حضرات کو جو حیدر آباد دیشلنگ میجرٹی ریسلنگ کے والوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور اس سے تعلق رکھنے والے تمام کوچس کو اور تمام اکھاڑے والوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی پورا من طریقے سے اس ریسلنگ کے کامپٹیشنز کو آگے بڑھاتے جائیں جیسا کہ ہمارے ساتھی کارپریٹر نے کہا کیونکہ حیدر آباد کے اندر ایک بہت ساری بیماری مبتلا ہو گئی کہ گانجا ایسے جیسے غلط غلط چیزوں میں اپنے نوجوان مبتلا ہو جا رہے ہیں ایسے سپورٹس کے اندر ہر ماباپ چاہیے کہ اپنے بچوں کے سہت کے لیے تندرستی کے لیے اس سپورٹس کے لیے آپ ان بچوں کو داخلہ دیں تاکہ ان کی سہت بھی رہے اور آنے والے دنوں میں ہیدر آباد ہیدر آباد کے نوجوان ان کے ماباپ تندرست رہنے کا ایک ذریعہ ہے ویسے ہی اس پروگرام کے اندر ہیدر آباد میچر اسیشن کے دانیب سے جتنے بھی میڈلز آ رہے ہیں بہت خریب خریب کے ہر لمحہ میں ہر ایج کے ہر لیول کے کشیوں کے اندر اس اسیشن کے اندر بہترین میڈلز لارہے ہیں سینئر ٹورنمنٹ تو آنے والے دنوں میں بھی آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ایسے ہی میند کریں ایسے ہی ڈسیپلین کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ہیدر آباد میچر اسیشن کو بڑھا ہوا دیں اور آنے والے دنوں میں ایسے ہی کوشتیاں منتخد کرنے کا اور ہمارے جانبہ پلیگرونڈ کے ہمارے تمام دوبارہ ہم جو ہے ہمارے ناصر بھائی اور علیم پہلوان ناصر پہلوان اور آدم پہلوان یہاں کے انتظامیہ ہمارے ساتھی مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنان بھی جو ہے یہاں پر اس ریزلنگ کامپٹیشن میں کرانے کے لیے تاؤں کیا ہے آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ہم اس گرونڈ کو ہمارے ایریے کے لوگوں کو اگر آپ موقع دیں گے تو ہم پورمن طریقے سے ہم یہاں سے پولیس کا انتظام کرائیں گے اور آپ لوگوں کے حمد افضائی کرنے کا پورا کام کریں گے سلام علیکم ہائدرباد ڈسٹک امیچر ریزلنگ اسسوسیشن کے اور سے ہر سال پانچ ڈسٹک لیول ٹورنمنٹس آئیجن کیا جاتا ہے جیسا انڈر فیفٹین سب جونئر جونئر سینئر یوت یہ سبھی ٹورنمنٹس ہر سال آئیجن کیا جاتا ہے ہمارے جنرل سیکری ینگ اینڈ ڈائنمک ہے ناصر علکولا کی اور ان کے سبھی پتادکاری ہر سال پانچ ٹورنمنٹ آئیجن کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو بھی پائلوان اس میں جیتیں گے سینئر میں وہ ہائدرباد ڈسٹک کو ریپیزنٹ کریں گے سٹیٹ میں جو آئیجن کیا جا رہا ہے ال بی سٹیڑے میں اٹھاویس تاریک ہو اس میں وزن ہوں گے دس وزن ہوں گے فریسٹائل میں اور گریکو رومن میں دس وزن ہوں گے اور مہیلا پائلوانوں میں دس وزن ٹوٹل تیس پائلوان سٹیٹ میں سیلیکٹ ہو کے اور نیشنل میں جائیں گے جو یو پی میں گونڈا میں جو ہونے والا سینئر نیشنل کو حصہ لیں گے اپنا تلنگانہ سٹیٹ کو ریپیزنٹ کریں گے اور ساتھی ساتھ ہر سال جو کوئی بھی ٹورنمنٹ کرتے ہم جیسا سب جونئر ہو سبھی پانچ ٹورنمنٹ ہر وقت اپنا ہائدرباد ڈسٹک چیمپئن رہتا ہے اوہرال چیمپئنشپ اپنے کو ملتا ہے ہائدرباد ڈسٹک کو ساتھی ساتھ اپنے دس میں سے کم سے کم چھے پیلوان اپنے رہیں گے سٹیٹ کو ریپیزنٹ کرنے میں اپنا ہائدرباد میں تو یہ تو جنون ہے اور ساتھی ساتھ پرمپرہ چل رہا ہے یہ کئی سالوں سے نیزام کے طرف سے اس وقت سے اب تک کئی پیلوان یہ شوکین سے یہاں پر بھی پریکٹس کرتے ساتھی ساتھ دلی جاتے ہیں ہریانہ مہاراستہ میں جا کے وہ سکھے آتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے نو جوان یہ ابھی دیکھو کرونا مہم ماری آئی ہے کرونا سے بھی کئی لوگ نو جوان بھی ان کا انتقال ہو گیا کیونکہ یہ لوگ جو فیزیکل فٹنس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں اور فیزیکل فٹنس کو چھوڑ کے وہ جو ہے نا گیمز کھیل رہے ہیں رات دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ رہے ہیں اور ناشا کے اس میں گمنام ہو جا رہے ہیں ساتھی ساتھ شراب میں چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھئے ہیدرباد میں پورے تین کروڑ کے جنابہ ہے جنسنکیا ہے اس میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ یوٹ رہتا ہے تو اس یوٹ کو آگے چلا کے اپن کیا ہے یوٹ کو ایک صحیح دشاد بتانے کے لیے سپورٹس کرنا ضروری ہے اور اپنا شہد کو اچھا رکھنا ہے تو ہم سپورٹس کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بیماریوں سے یہ گنجا سے سب سے بچنا بولے تو ایک ہی رستہ ہے کہ ہم سپورٹس کریں تو ہم اس چینل سے یہی ہم درکاس کرتے ہیں کہ نو جوان کو اپنے پیرنٹس جو اینٹرس لینا ہے اور نو جوانوں کو سپورٹس میں بیجنا ہے سپورٹس میں بیجنے سے اپنے بچوں کو ڈسپلین معلوم ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اپنا دیش کا اور اپنا بستی کا اور اپنا ڈسٹک کا بھی نام حیدرباڈ ڈسٹک امیچہ رسلنگ اسسوسیشن میں ناصر بن علی الخلاقی جنرل سیکیٹری اور یہاں پر جہنوما پلیگان میں سینئر ٹارنمنٹ ہوا اور اٹھائیویس تاریخ کے روز لالباب دو سٹیڈیم میں اسٹیٹ ٹارنمنٹ ہے اور آٹھ تاریخ کے روز آپ کے گھنڈا میں آٹھ تاریخ کے نومبر میں وہاں پر کشتیاں ہوں گے یہاں پر اچھے پلوانا پارٹسیپٹ کریں اور آپ کے اٹھائیویس تاریخ کے روز اسٹیٹ ٹارنمنٹ ہوں گا یہاں پر کٹے بچے پارٹسیپٹ کریں گے اور وہاں سے سیلیکٹ ہوگے کٹے بچے یہاں پر پارٹسیپٹ جو ہے دیٹھ سو پلوان پارٹسیپٹ کریں اور آپ کے سینئر میں فریسٹیل میں دس بچے اسٹیٹ میں لڑیں گے گرکو کے دس بچے لڑیں گے اور آپ کے وومنس کے بھی سمجھو آٹھ بچے لڑیں گے ٹوٹل اٹھائیویس بچے اسٹیٹ ٹارنمنٹ میں لڑیں گے ٹیلنگانا میں لالباد اسٹیڑے میں ٹورنمنٹ ہے یہاں پر ٹیلنگانا میں اسٹیٹ میں سیلیکٹ ہوکے ٹیلنگانے کے لڑیں گے ٹیلنگانے کے لڑیں گے ٹیلنگانے کے لڑیں گے وہاں آپ کے نائش